موسیقی موسیقی ہلو فرینڈز ویلکم چینل تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا سی بی ون ففٹی آر کے بارے میں تو جتنے بھی لوگ ہونڈا سی بی ون ففٹی آر کے لیے ویٹ کر رہے تھے یا پھر ون ففٹی ون سکسی سیگمنٹ کی کوئی بائک پرچیس کرنے کا سوچ رہے تھے ان کے لیے کافی اچھا ہے گوڈ نیوز ابھی نکل کے آرہا ہے اس بائک کے ریگارڈن تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پورے ڈیٹیلز میں اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی آپ کی جو بائک اپ ڈیٹس ہے وہ مسنا ہو جائے تو سب سے پہلے تو فرنڈز بات کر لیتے ہیں اس بائک کے بارے میں تو یہ جو ہے فرنڈز ہونڈا کے طرف سے ایک پریمیم سیگمنٹ کی آفرنگ ہے ون ففٹی سی سی سیگمنٹ کی دیکھا جا تو انٹرنیشنل مارکٹ میں سی بی ون ففٹی آر کافی ٹائم سے سیل ہو رہا ہے اور اس کا جو سیلز فیگر ہے وہ کافی اچھا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اور اگر بات کر لیتے ہیں انڈیا میں تو انڈیا میں فرنڈز ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو ون ففٹی سی سی سیگمنٹ میں کوئی بھی اچھی آفرنگ نہیں ہے ہونڈا کے پاس اور آنے والے ٹائم میں کافی زیادہ کمپیٹیشن بڑھنے والا ہے اس سیگمنٹ میں تو ایسے میں فرنڈز ابھی ہونڈا نے ریسنٹلی اپنی سی بی ون ففٹی آر کو بانگلہ دیس میں لانچ کر دیا ہے اور کافی اچھے نیو کلر اور نیو گرافکس کے ساتھ وہاں پہ اسے لانچ کیا گیا جیسے کہ آپ بیک گرونڈ میں دیکھ بھی پا رہے ہوں گے اگر بات کر لیتے ہیں اس کے کلر اپشن کے بارے میں تو کافی کلر اپشن سب آپ کو اس میں دیکھنے کو ملنے لگا اور اس میں بلکل ہی نیو گرافکس کا کمپنی نے یوز کیا ہے جو کی اور بھی اچھا لگ رہا ہے اس بائک میں دیکھنے میں اور اگر بات کر لیتے ہیں اس کے انجن کے بارے میں تشمہ آپ کو 149.5 cc کا 4 stock 4 world dhc single cylinder fill injected انجن دیکھنے کو ملتا ہے جو کی power produce کرے گا 17.1 bhp کے پروکس میں اور torque produce کرے گا 14.4 nm کے پروکس میں اور یہ 6 speed gearbox کے ساتھ آتا ہے اگر بات کر لیتے ہیں 2020 model کے comparison میں اس میں تو فرنٹ سے جیادہ changes کچھ نہیں آیا ہے changes جو آیا ہے وہ بس اس کے graphics اور تھوڑا موڑا stickering کو لے کر آیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے کافی اچھا آپ لگنے لگا ہے اور اس کا lights کا design ہے وہ آپ کو پہلے کے جیسے ہی same دیکھنے کو ملتا ہے meter console میں بھی کچھ بھی changes company نے نہیں کیا ہے اگر بات کر لیتے ہیں اس کے breaking کے بارے میں تو اس میں آپ کو dual channel abs دیکھنے کو مل جائے گا جس میں فرنٹ میں آپ کو 276 mm اور ریئر میں آپ کو 220 mm disc brake دیکھنے کو ملے گا اور اس کا tires جو ہے وہ فرنٹ والا آپ کو 100 mm 17 inch tire دیکھنے کو ملے گا اور ریئر میں 130 mm 17 inch tire دیکھنے کو ملے گا تو tires بھی کافی اچھا company جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں round type میں آپ کو اس میں lights دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی modern features آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا meter console جو ہے وہ fully digital دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں سارے connectivity features وغرہ آپ کو سب دیکھنے کو مل جائے گا تو کافی اچھے updates کے ساتھ یہ bike launch ہونے والا ہے اگر بات کر لیتے ہیں فرنس اس کے launch ہونے کا chances کب تک ہیں تو یہ جو buy 2021 کے end تک launch ہونے کا کافی زیادہ chances ہے یا پھر آپ کو یہ festival season تک دیکھنے کو مل جائے گا جو کی اون روڈ آپ کو 170 سے 180 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے پرائزنگ کے حساب سے دیکھا جائے اگر 170 180 تک launch ہوتا ہے تو کافی اچھا competition دے گا mt 15 وغیرہ کو اور بول سکتے ہیں کچھ حد تک دیوک کو بھی competition دے گا ہونڈا کے طرف سے یہ کافی اچھا آفرنگ رہنے والا ہے بلکل ہی ریفائن ڈینجن کے ساتھ آئے گا ہونڈا کے طرف سے آپ لوگ بتائیں کمنٹ سیکشن میں کیا آپ اس پروڈک کا ویٹ کرنا چاہیں گے اور آپ کو کچھ بھی اگر پوچھنا ہو تو مجھے instagram پر direct میسج کر سکتے ہیں اس کا link آپ کو نیچ description میں مل جائے گا تو مل تے ہیں next video میں تب تک کے